ایک جو چونکہ بھگوان رام کا نام اپنے لیا ہے تو آگے لوگ سوا چوناؤ ہونا ہے اور جنوری میں رام لالہ کی مورتی بھی وہاں پتہ ستھاپیت ہونے جارہی ہے اور کل پردھان منتری گئے مطورہ اور کافی ورسوں بعد وہاں کوئی اتنے بڑے قد کا نیتا گیا خاص کر کے پردھان منتری سرکھے نیتا وہاں گیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلا چوناؤ کا یہ ایک طرح سے مولڈنگ ہے جو پلگرائیشن ہوگا اس ادھار پہ ہوگا دیکھا ایسا ہے ان سب چیزوں کو چوناؤ ہوئی مددہ ہم لکمان کر رہی شکتے ہیں یہ ہماری آتھا کا ہماری وشواس ہماری سردھا کا کے مدد ہے یہ سب ہم اس کو چوناؤ ہوئی دیکھتے ہی نہیں یادریوں کی صبح ہاں کو دیکھتے ہوئے وہاں وہاں بھی مجھوے اوستہ ہونی چاہیے درشتری سے مترفدی شرکار اپنا کچھ کام کر رہی ہے لیکن سماج کو ٹکڑوں میں بانٹ کر اپنے رائی نیتک سوارت کی سدھے کرنا یہاں بھارتی جمتہ پارٹی کا لکش کبھی نہیں رہا ہے اور ہماری یہ سوچ بھی نہیں رہی ہے اور جس دارشنی کا ادھارنا کو اتھا جس وشاردھارا کو ہم مان کر کو لے کر ہم رائی گیت کرتے ہیں وہ دارشنی کا ادھارنا تو آہو وشاردھارا ہمیں یہ سمجھ اور پورے سماج کو جہادی پنس مجھب کے ادھار پر بانٹنے کی اجازت بھی نہیں دیتی ہے پچیس نومبر کل راجستان ووٹ کرنے جا رہا ہے مطدان ہو رہا ہے اور راجنات سنگھ نے کہا کہ اس بار راجستان میں بی جے پی کی سرکار آ رہے ہیں پیوکوک کو لے کر بھی رکشا منتری راجنات سنگھ نے بڑا بیان دیا ہے پیوکے کے لوگ بھارت کے ساتھ آنا چاہتے ہیں کہ کہنا ہے راجنات سنگھ کا ٹی وی نائن سے ایکسکلوسیف باتشیت کی ہے راجنات سنگھ نے کہا کہ بھارت کو پیوکے میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے راجنات سنگھ نے کہا کہ راجعوری انکاؤنٹر کو لے کر اپنی حرکتوں سے باج آئے پاکستان ہماری سینہ سازشوں کا جواب دے رہی ہے راجعوری میں ابھی جو ہو رہا ہے یا ہوا ہے اور یہ پچھلے کچھ دینوں سے ٹرینڈ چلا رہا ہے کہ پاکستان پھر سے لگتار اپنی کوشش کر رہا ہے ہرکیوں ناکام کر رہے ہیں ہماری سینہ لگے لگے کوشش کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹائٹ سپورٹ دکھانے کے جرورت ہے آج نہیں تو کب کل یا کبھی کبھی تو پاکستان کو انہیں حرکتوں سے باج ہونا ہی پڑے گا اور ہمارے سینہ کے جوان پوری طاقت کے ساتھ اور پورے ملیوک کے ساتھ اپنے شورے اور پڑاکرم کا پرچھے لیتے ہوئے وہاں پر اپنے دائیتوں کا نربان کر رہے ہیں جو پیوک ہے اس کو لے کر آپ نے بہت پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کو لے کر بہت چرچہ بھی ہوئی تھی پاکستان نے ریاکٹ بھی کیا تھا اب وہاں سواتح اس کو لے کر وہاں کے لوگوں کے دوارہ مانگ اٹھنے لگی ہے آپ کو لگتا ہے کہ پیوکے بہت جلدی بھارت کا بھیصہ ہو جائے گا ایسا جیسا آپ نے کہا تھا جیسا ایک ایسپیکٹیشن آپ نے بھی ایک کیا میں سو بتا ہوں کہ بھارت کو کچھ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے اور پیوکے بھی اس پرکار کے حالات بنتے جا رہے ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ کے دوارہ جس طریقے سے اس کی اپکشہ کی جا رہی ہے ہو سکتا ہے اس سمبھونہ کو ڈکارہ نہیں آ سکتا ہے کہ بیوکے کے لوگ سویم ہی یہ مانگ کریں کہ ہم بھارت میں مرد ہونا شاہد ہیں دوسرا پرسنو اسی سے جڑا ہوا چونکہ کاسمیر پہ بات کر رہے ہیں ہم لوگ تو کاسمیر سے جڑا ہوا ایک اور پرسن ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں لگاتار انفلٹریشن کی گھٹنائے بڑھی ہیں اور ابھی حال میں تین دن پہلے سے جو گھٹنائے گھٹی ہیں وہاں پہ رجوری میں اور ہمارے سینہ کے لوگ سہید بھی ہو گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو مہتوڑ جواب دینے کا وقت آ گیا ہے یا پاکستان میں کچھ کروائی کا وقت آ گیا ہے نہیں دیکھیا ایسا ہے کہ جو بھی آتنکوالی جو وارداتیں ہوتی ہیں اس پہ ہمارے سینہ کے بہادر زمان اپنے شور اور پراکرم کا پرچے دیتے ہوئے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں بڑی شنکھا میں آتنکوالیوں کا سفایا کیا ہے یہ بڑنبرا ہے کہ کبھی گھٹنائے ہو جاتی ہیں لیکن اس آتنکوال پر ہم وی آئے حاصل کریں گے اتنی بات میں بھی سواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے سینہ زمانوں کے سور اور پراکرم پر مجھے پورا بشواس ہے لوگ ایسا نہیں ہے کہ جو بھا آکرمنہ کر کے میں کچھ ہی شہد تربیشیس کو کبھیا کرنے کی کوشش کریں گے یہ بڑی سوچ نہیں ہے ٹی وی نائن بھارت پرش پر ایکسکلوسیف باتچیت آپ نے دیکھی راجنات سنگھ کے ساتھ اسی کے ساتھ ایک چھوڑی سے بریک کے لیے رکنا ہوگا لیکن بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ لگا تار جاری ہے